ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کینیڈا کا ہانگ کانگ کے شہریوں کیلئے نیا پروگرام سامنے آ گیا ہانگ کانگ کے شہریوں کو کینیڈا میں کام، رہائش اور تعلیم حاصل کرنے میں آسانی ہوگی حکومت کے نئے اقدام سے چین اور کینیڈا کے تعلقات مزید خراب ہونے کا خطشہ ہے انٹیریو میں 6500 نئے کیسز روزانہ کی بنیادوں پر سامنے آ سکتے ہیں نئے ممکنہ آداد و شمار کے مطابق صوبے کے پریمیر نے لاؤگ ڈاؤن میں مزید سختی قائن دیا دے دیا ہے کینیڈین صوبے انٹیریو میں روزانہ کی بنیادوں پر ریکارڈ کرونا وائرس کیسز سامنے آ رہے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پہلاو میں تیزی سے اضافے کرسل صلح جاری ہے جبکہ ایک ہی دن میں 4981 ریکارڈ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعدہ 2,82,577 ہو گئی انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں موسم سرد ہونے اور معمولی برفباری کی پیشگوئی کی گئی ٹورنٹو کے شہری جو گرم موسم کا سامنا کر رہے ہیں انہیں آئندہ ہفتے کے دوران سردی اور برفباری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امریکی الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کو شفاف قرار دے دیا علامیے میں کہا گیا کہ تمام ریاستوں میں ہر ووٹ کا مکمل ریکارڈ موجود ہے کئی ریاستوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جا رہی ہے ضرورت پڑھنے پر ہر ووٹ کی دوبارہ گنتی کی جا سکتی ہے فیس بک کم از کم ایک ماہ تک امریکہ میں انتخابات سے متعلق اشتہارات پر آردی پابندی جاری رکھے گا فیس بک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کے تنازے سے بچنے کے لیے ان پابندیوں کی مدت میں توسیقہ اعلان کیا گیا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پانچ کروڑ تیس لاکھ اکیانوے ہزار نو سو اکیاسی تک جا پہنچی ہے اس موزی وائرس سے ہلاکتیں بارہ لاکھ دینانوے ہزار چار سو سات ہو گئیں جبکہ تین کروڑ باہتر لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو چھپن کرونا مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 کینیڈا کے امیگریشن منسٹر کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ کے باشندوں کے لیے امیگریشن قوانین میں نرمی کر رہے ہیں جبکہ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کینیڈا ہانگ کانگ کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے ہمیں شدید مایوسی ہے کہ چین نے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو توڑنے کا انتخاب کیا ہے اس حوالتیں مزید جانتے ہیں کینیڈا نے ایک نیا پروگرام کا اعلان کیا ہے جس کے تحت ہانگ کانگ کے نوجوان باشندوں کے لیے کینیڈا میں کام، تعلیم اور رہائش میں آسانی ہوگی اس اگزام سے آٹووہ اور بیجنگ کے مابین تعلقات کو مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ایک پریس کانفرنس کے دوران امیگریشن کے وزیر مارکو منڈی چینو نے کہا کہ ہانگ کانگ کے باشندے جنہوں نے پچھلے پانچ سالوں کے بعد سیکنڈری تعلیم مکمل کی ہے وہ کینیڈا میں اوپن ورک پرمیٹ کے لیے درخواست دے سکیں گے منڈی چینو نے کہا کہ پہلے ہی کینیڈا میں ہانگ کانگ کے رہائشی جو کچھ میارات کو پورا کرتے ہیں جن میں کم سے کم ایک سال کا تجربہ ملک میں ہوتا ہے اندہ سال کی طرح مستقل رہائش کے لیے بھی درخواست دے سکیں گے ان کا کہنا تھا کہ اس سال جب بیجنگ نے قومی سلامتی کا ایک صاف قانون نافذ کیا ہے اس کے بعد سے ہانگ کانگ میں جمہوریت کی حامی تحریک مستقل حملے میں ہیں کینیڈا کی سینئر سرکاری عہدداروں نے ہانگ کانگ میں چار عراقین اسیمبلی کو موتل کیے جانے پر چین پر تنقید کی ہے اور اسے ہانگ کانگ کے عالی آزادی پر مزید حملہ قرار دیا ہے کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کینیڈا ہانگ کانگ کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے ہمیں شدید مایوسی ہے کہ چین نے اپنی بینل اقوامی ذمہ داریوں کو توڑنے کا انتخاب کیا ہے واضح ہے کہ کینیڈا کی جانب سے چینی ٹیک کمپنی کی سی ایف او کی گرفتاری کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا شیدہ ہوتے جا رہے ہیں جبکہ کینیڈا کے اس اقدام سے صورتحال مزید حراب ہونے کا خدشہ ہے انٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں بلکل بھی دیر نہیں کریں گے اپنی ہیل ٹیم سے بریفنگ لینے کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے مارڈنگ ڈیٹا کے مطابق دسمبر کے وسط تک صوبے میں روزانہ 6500 نئی کیسز رپورٹ ہونے کا خدشہ ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ نئے ممکنہ آداد و شمار کے مطابق صوبے میں 6500 نئی کیسز روزانہ کی بنیادوں پر سامنے آ سکتے ہیں جس کے بعد صوبے کے پریمیر نے لاکڈاؤن میں مزید سختی کا اندیا دیا ہے ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں بلکل بھی دیر نہیں کریں گے نئے مارڈلنگ ڈیٹا کے مطابق دسمبر کے وسط تک صوبے میں روزانہ نئے 6500 نئی کیسز رپورٹ ہونے کا خدشہ ہے ایک انٹرویو کے دوران ڈک فورڈ کا کہنا تھا کہ اپنی ہیلٹ ٹیم سے بریفنگ لینے کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے ڈک فورڈ نے کہا کہ نئے آداد و شمار سامنے آنے کے بعد وہ حیرت زدہ ہیں اور انٹیریو میں کرونا کی صورتحال یورپ جیسی ہو سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہیں اگر شہری ایسا نہیں کرتے تو ہمارا اربو ڈالر خرچ کرنا فضول ہے انٹیریو کے اسپطالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی آمد پر گزشتہ تین ہفتوں کے دوران ایک سٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے دوسرے جانے میسیس آگا کی میئر بونی کرومبی نے کہا ہے کہ پیل ریجن میں کرونا کی صورتحال سنگین ہے اور کرونا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کرونا کی دوسری لہر پہلی سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور کرونا کے خلاف اقدامات کی سختی سے پابندی کریں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار سات سو اٹھٹھ ہو گئی ہیں کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ انیس ہزار آٹھ سو چورانوے ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں تیزی سے اضافے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ایک ہی دن میں چار ہزار نو سو اکیاسی ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد دو لاکھ بیاسی ہزار پانس سو ستتر ہو گئی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار سات سو اٹھٹھ ہو گئی ہیں کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ انیس ہزار آٹھ سو چورانوے ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چھ ہزار پانس ستاون تک پہنچ چکی ہے کیو بیک میں حکومت نے پابندیوں کے سبب بہران کا شکار ہونے والے کاروباروں کے لیے ڈیر بیلین ڈالر کا منصوبہ پیش کیا ہے جبکہ صوبے کے جی ڈی پی میں چھ فیصد کمی واقع ہوئی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ستاسی ہزار سات سو چوراسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار دو سو تیرانوے ہیں کینیڈین صوبے البرٹا میں کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے نئی پابندیاں آئیت کی جا رہی ہیں جہاں چھتیس ہزار چار سو پانچ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین سو تیرانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں بیس ہزار تین سو ارسٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تضیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو سو اٹھاسی ہے ٹورنٹو میں درجہ حرارت میں کمی واقع ہو رہی ہے جبکہ اس ویکنڈ پر شہر کا درجہ حرارت کم سے کم دو ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے اتوار کے روز رات کے اوقات میں ہلکی برباری اور بارش کا بھی امکان ہے اس حوالے سے مدی جانتے ہیں انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں موسم سرد ہونے اور معمولی برباری کی پیش کوئی کی گئی ہے ٹورنٹو کے شہری جو گرم موسم کا سامنا کر رہے ہیں کہ انہیں آئندہ ہفتے کے دوران سردی اور برباری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شہر میں درجہ حرارت میں کمی واقع ہو رہی ہے جبکہ اس ویک اینڈ پر شہر کا درجہ حرارت کم سے کم دو ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے اتوار کے روز رات کے اوقات میں ہلکی برباری اور بارش بھی متوقع ہیں آئندہ ہفتے کے دوران شہر کا کم سے کم درجہ حرارت منفی ایک جبکہ زیادہ سے زیادہ چھے ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا جبکہ منگل اور بدھ کے روز موسم عبر آلود رہے گا اور رات کے اوقات میں ہلکی بارش اور برباری کا بھی امکان ہے امریکی میڈیا نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کوارڈینیٹنگ کانسل سائبر سیکیورٹی اور ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ تین نومبر کا الیکشن امریکی تاریخ کا محفوظ ترین الیکشن تھا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کو شفاق قرار دے دیا ہے تفصیلات کے مطابق امریکی میڈیا نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن، کارڈینیٹنگ کانسل، سائبر سیکیورٹی اور ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ تین نومبر کا الیکشن امریکی تاریخ کا محفوظ ترین الیکشن تھا امریکی صدارتی انتخابات سے متعلق جاری مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کے تمام عمل کا دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے حتمی سرکاری نتائج سے قبل تمام معاملات کی دوبارہ جانچ ہو رہی ہے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ تمام ریاستوں میں ہر ووٹ کا مکمل ریکارڈ موجود ہے کئی ریاستوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جا رہی ہے ضرورت پڑھنے پر ہر ووٹ کی دوبارہ گنتی کی جا سکتی ہے مشترکہ اعلامیہ میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ انتخابات کے دوران ووٹ ضائع ہونے کے کوئی شواہد موجود نہیں ادھر صدر ڈانلڈ ٹرمپ اپنی زد پر قائم ہے ان کی جانب سے کئی ریاستوں میں مقدمات کے لیے درخواستیں دائے کر دی گئی ہیں دوسری طرف جیتنے والے امیدوار جو بائیڈن نے اپنی انتظامیہ تشکیل دینے کے عمل کا بقاعدہ آغاز کر دیا ہے جو بائیڈن نے رون کلین کو وائٹ ہاؤس کا نیا چیف آف اسٹار مقرر کرنے کا اعلان کر دیا واضح رہے کہ جو بائیڈن نے موجودہ امریکی صدر ٹرمپ کو انتخابات میں واضح اکثریت کے ساتھ شکست دے دی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک نے کہا ہے کہ وہ کم از کم ایک ماہ تک امریکہ میں انتخابات سے متعلق اشتہارات پر عارضی پابندی جاری رکھے گا مشتہرین کو تحال کم سے کم ایک مہینہ انتظار کرنا پڑے گا مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک نے کہا ہے کہ وہ کم از کم ایک ماہ تک امریکہ میں انتخابات سے متعلق اشتہارات پر عارضی پابندی جاری رکھے گا فیس بک نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کو کسی بھی مداخلت سے بچانے کی کوششوں کے تحت سیاسی اور سماجی امور سے متعلق اشتہارات پر عارضی پابندی جاری رکھی جائے گی مشتہرین کو تحال کم سے کم ایک مہینہ انتظار کرنا پڑے گا فیس بک کے علاوہ گوگل نے بھی انتخابات سے متعلق اشتہارات پر عارضی طور پر عائد پابندی کچھ ہفتوں تک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے امریکی صدارتی انتخابات کے سرکاری ناتائج کا ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا ہے لہذا کسی بھی قسم کے تنازے سے بچنے کے لیے ان پابندیوں کی مدت میں توسیقہ اعلان کیا گیا ہے اٹلی کے تیسرے بڑے شہر میں ہسپتالوں میں جگہ ختم ہو گئی مریضوں کو گاڑیوں میں اکسیجن اور ڈرپ لگائی جا رہی ہے مریض اپنی گاڑیوں میں ہسپتال میں جگہ بننے کا انتظار کرنے پر مجبور ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تیس ہزار کے قریب نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پانچ کروڑ تیس لاکھ اکیانوے ہزار نو سو اکیاسی تک جا پہنچی ہے اس موزی وائرس سے ہلاکتیں بارہ لاکھ نینانوے ہزار چار سو ساتھ ہو گئیں جبکہ تین کروڑ بہاتر لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو چھپن کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس طرح فیرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ اٹھالیس ہزار پانچ سو پچیاسی افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک کروڑ آٹھ لاکھ تہتر ہزار نو سو چھتیس ہو چکی ہیں بارہ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار چھ سو چیاسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ستاسی لاکھ اٹھائیس ہزار ساتسو پچیانوے ہو گئی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فیرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس ایک لاکھ چونسٹھ ہزار تین سو بتیس زندگیاں نگل چکا ہیں جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد ستاون لاکھ تیراسی ہزار چھ سو سنتالس تک جا پہنچی ہے فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی امواد بیالیس ہزار نو سو ساٹھ ہو چکی ہیں جہاں اس کے اب تک کل کیسز اٹھارہ لاکھ اٹھانوے ہزار سانسو دس رپورٹ ہوئے ہیں کرونا وائرس سے روس میں کل امواد بتیس ہزار بتیس ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد اٹھارہ لاکھ اٹھانوے ہزار پانس سو ارسٹھ ہو چکی ہے اٹلی کے تیسے بڑے شہر میں اسپطالوں میں جگہ ختم ہو گئی مریضوں کو گاڑیوں میں آکسیجن اور ڈرپ لگائی جا رہی ہے مریض اپنی گاڑیوں میں اسپطال میں جگہ بننے کا انتظار کرنے پر مجبور ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تین تیس ہزار کے قریب نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں اور اسے امواد میں اضافے کے ساتھ اٹلی اس فہرس میں دس میں نمبر پر آ گیا ہے جہاں کرونا وائرس سے کل امواد کی تعداد تین تالیس ہزار پانس سو نواسی ہو گئی جبکہ کیسز دس لاکھ چھے سٹھ ہزار چار سو ایک ہو گئے سعودی عرب اسی فہرس میں اٹھائیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد پانچ ہزار چھے سو پانچ رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین ناکھ باون ہزار ایک سو ساٹھ تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے نیوز بولیٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ موسیقی